ورجینیا میں زیال امد فاؤنڈیشن کے زیر احتمام جسٹس پیر محمد کرم شاہ الزہری کے سالانہ عرص کے موقع پر روحانی تقریب کا احتمام کیا گیا مزید احوال ندیم صلحری کی ریپورٹ میں ورجینیا میں زیال امد فاؤنڈیشن کے زیر احتمام جسٹس پیر محمد کرم شاہ الزہری کے سالانہ عرص کے موقع پر روحانی تقریب ہوئی جس میں ڈاکٹر زفر اقبال نوری الہاج سید فصیح الدین سہروردی الہاج نور محمد جرال علمہ تارک محمود جامی سید اسد مہیدین علی ایوان حافظ عبیب اللہ اور کثیر تعداد میں خواتین و حضرات شریک ہوئے روحانی محفل میں معروف نادخان فصیح الدین سہروردی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے اٹھا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلا جدر نگاہیں اٹھا کے دیکھا مکررین نے زیاء علمت کی تعلیمی روحانی اور تدریسی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حضرت پیر کرمشاہ روحانیت میں عالی مقام رکھتے تھے وہ ایک عظیم صوفی اور روحانی بزرگ ہونے کے ساتھ مایان آز مفسر، قانون دان، صیرت نگار، عدیب اور بے شمار خوبیوں کے مالک شخص بھی تھے اور پھر جو جنہوں نے شہادت کو وقار بخش دیا جنہوں نے شہادت کو لوگوں کے جنوں میں اتار دیا جو شہدائی کربلا ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں امام حسین کے راستے پہ جلا اور جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اب سارے بندوں کے راستے پہ جلا گویا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں حضور غوث آزم کے راستے پہ جلا ہمیں شاہر سو سور افردہ کے راستے پہ جلا ہمیں فاجہ اجمیر کے راستے پہ جلا سلطان الہند کے راستے پہ جلا ہمیں شاہر نقشبند کے راستے پہ جلا ہمیں مجدد لفستانی کے راستے پہ جلا ہمیں شاہر تونسہ کے راستے پہ جلا ہمیں پیر سیاد لچپاد کے راستے پہ جلا اور ہمیں زیاہ و نمت بیر محمد قرم شاہ کے راستے پہ جلا میرے مکان کا مالک میرے مکان میں ہے اور نوازتے ہیں دعاوں سے دشمن جانکو نوازتے ہیں دعاوں سے دشمن جانکو یہ وصف خاص محمد کے خاندار آخر میں درود و سلام کے بعد حاضرین میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا ندیم سلہری 92 news new york